مرحبا شکیدنا محمد وعلا آل شکیدنا محمد وبالک وسلم وستلن تسلیمہ عزیزان محترم ہمارا وجود حضرت کے حق نے ہمیں اس کے استعمال کی اجازت فرمائی ہے اصل میں یہ وجود ہمارا نہیں جب تک اللہ نے یہ امانت ہمیں دی ہے اتنے تک اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر اللہ رب العزت کی اطاعت میں استعمال کریں گے تو بہتر ہوگا اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو ادا ہوگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہاتھ میرے ہیں یہ سب خدا کے ہیں ہاتھ پاؤں وجود کا ہر حساب یہ خدا تعالی کی طرح سے ویڈیو بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ سے ہاتھ پاؤں گواہ بان رہے ہیں سارا بدن گواہ بان رہا ہے چل رہے ہیں سارا بدن گواہ بان رہا ہے سوئے پڑے ہیں سارا بدن گواہ ہے سارا بدن جو مکمل ہمارے پر گواہ ہے اب آپ غور فرماؤ جب یہ بدن ہی ہماری مخالفت کرے گا باقی رہا کون ہی باقی اللہ رب العزت جب اس کو بدن کو بلائیں گے تو سارا بدن بولنے لگ جائے گا ہاتھ بھی پاؤں ہاتھ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے یہاں یہاں دن رات کاموں میں استعمال کرتا تھا نماز کے وقت مانتا کم تھا اس کی جلگی اتنی تھی اتنی اس نے ہم دعا لگائی یعنی دربار میں اتنی دیر آتا اور ہاتھ مانتا تھے چھوڑے تھا سنت کے خلاف ہمیں استعمال کرتا تھا نماز کے اندر ہمیں سنت کے خلاف استعمال کرتا تھا اور اس طریقہ سے یعنی سارا بدن جل گواہی لے گا جب سارے وجود کے اندر سنت ہی سبا جائے سمجھے ہو کہ اب ہم مر گئے بزرگوں نے فیصہ فرمایا ہے حضرت عبدالنجید عبدالقاہد سہر وردی رحمت اللہ علیہ جو خاجہ شہاب الدین سہر وردی کی مرشد تھے جس سے سہر وردی طریقہ آگے چلا ہے اس کے مرشد کون تھے عبدالنجید عبدالقاہد سہر وردی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العجت کی رضا یا نراضی اس قفے سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں کہ اس بندے پر میں راضی ہوں یا نراض ہوں اب اس نراضگی اور رضا کی دلیل کیا ہوگی اس کا بدر ہے اگر بدر استعمال شریعت تر ہو رہا ہے سمجھو کہ اس پر اللہ راضی ہے اگر سارا بدر شریعت کے ایک خلاف پر رہا ہے سمجھو اللہ اس پر نراض ہے یہ جہنم میں جائے گا خدا نے فریقل فر جنت و فریقل فسرائیر فیسرہ فرما دیا یہ جنت میں اور یہ جہنم میں لاعبالی مجھے کوئی فرما نہیں عراضی کرام و رحمتی کرام میں جو کرام میں جنت میں جاؤ جہنم میں جاؤ میں جباتی نہیں ملی گا ولی یہ فیسرہ ہو چکا ہے اب اللہ تعالیٰ کی انجو فیسرہ فرمانا تھا ہمارے حق میں میرے نبی نے فرما قد فارغا رب و تم تمہارا رب تمہاری ساری باتوں سے فارغ ہو چکا ہے فیسرہ کر چکا ہے فریقل فل جنت و فریقل فسرائیر یہ جماعت جنت میں اور یہ جماعت جہنم میں جائے گی خدا تعالیٰ کا فیسرہ ہو چکا ہے جب میرا رب یہ فیسرہ کر چکا ہے اب اس فیسرے کی ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے حق میں فیسرہ کیا ہے اب ہم اپنے مدر کو دیکھیں سارا بدن مطبع سلط ہے سمجھو کہ اللہ کا میرے حق میں فیسرہ ہو چکا ہے اگر سارا بدن خلاف سلط ہے سمجھو کہ میرے حق میں جہنم کا فیسرہ ہو چکا ہے یہ خدا فیسرہ کر چکے ہیں یہ اب نہیں کہ اپنے رات ہوگی وہ آبات پر اپنے مارے نگاہ رہا ہوگی یہ بندہ کیا کر رہا ہے جو کر رہا ہے بہت کے لئے مجھے جہر ہو جائے گیا اب آپ غور فرمائیں جس کا سارا بدن مقالف سلط ہوگا اس کو کیسے سمجھے کہ خوراہ اس طرح رہا دی ہے تو باتنا فیسرہ وہاں آ جائے گی موت کے وقت ہو جائے گی سارا بدن داری نہیں ہے انگریبی بال ہیں ارٹی مانگ ہے گلے میں تائی ہے پنٹ پہنے ہوئے ہیں ٹھنے ڈھکے ہوئے ہیں سب کچھ ہے کرام بلند دیکھو تو پوہ بھرا نبی کا باقی لطر آتا ہے یہ باقی یہ نبو بستہ آئے جب ایسے انسان کو دیکھو تو اس وقت فرم کرو تمام قریفیں اجاب کی ہے جسے ہمیں ہدایت دی ہمیں بھی امت نہیں تھی کہ ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں شکر ہے اس نے ہدایت دی ہے داری کلے کو دیکھو ایسے کلے کو دیکھو تو فوراک خدا کی حمد کرو کہ اللہ تیرا انعام کے طور میں نے پر یہ انعام فرما لیا تو اس وقت کے سارے بدن اور سنت جو ہے نجیہ لازم کر لو تو بدن ہمارا سارا برمتادر کے سنت ہو جائے کیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ فریق جنت والا ہے اور فریق دو رخوارے سے نکل جائیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی رفی کتاب فرما ہے اب یہ چند سطریں یہ سن لو پھر اس سے بازے کے سب ہوتا ہے آپ نے سرمایا کہ باوجود ذات کے آدمی کے آسن الزواد اور افضل درید ہونے کے علمِ الٰہی نے تیہ ہو چکا ہے تاکہ ان میں ایک فریق دنت میں جائے گا اور ایک فریق بسیرتوں پر پردے پڑھے ہونے کی وجہ سے جنہ دو رکھنے جائے گا اس لئے اولاً حق صالح نے ذات میں روح ڈالی اور عقل ڈالی جو کہ حقیقت ہے روح کی اور معرفتِ الٰہیہ ڈالی اور نورِ ایمان ڈالا مشاہدہ کے ساتھ اور آپ نے اس کے درمیان کا پردہ اٹھا لیا کہ اس کو اپنے خالق جلل اللہ شانہو کی معرفت و طریقِ اکمل حاصل ہو گئی اور اس وقت اللہ تو بے ربِ تم کا سوال فرما کر سب سے اقرارِ ربوبیت لیا اور جب وعید کی تنقیز کا ارادہ فرمایا تو ذاتِ آدمی پر فردہ ڈال دیا تو مشاہدہ جو کہ اس کو حاصل ہوا تھا زائل ہو گیا اور بے تعلقی اور ان قطع لاحق ہو گیا اور کاش جس وقت ذاتِ حق سے یہ بے تعلقی واقع ہوئی تھی وہ کسی دوسری شائع سے تعلق قیم نہ کرتا تو یہ اس کے لئے اس حالت سے بدر جہا بہتر ہوتا جس میں وہ پڑ گیا اور امید تھی کہ قطع شدہ تعلق پھر واپک آ جاتا مگر اس نے تو غوظت یہ کیا کہ اللہ سے توڑ کر اقل کے نور کا تار جو اس میں باقی تھا اس کو دے کر اس کا ریجہ اور اس سے تعلق جوڑ لیا اور ہر شائع میں اس کو اپنا تکیہ گا اور موتمد قرار دیا برازہ اللہ سے بے تعلقی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ اس نے اقل کو اس نگاہ سے دیکھا کہ وہ میری ہے اور مجھ ہی سے پیدا ہوئی ہے اور ہر طرح بھروسہ کے قابل ہے اور ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کرنے لگا پس اپنے نفس کے ساتھ استقلال اور اللہ سے اس کا انکتاب بڑھ گیا اور اگر اقل کی طرف سے اس کی نگاہ ماہی لحاظ جاتی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہی ہر لازہ اس کا محرک ہے تو یہی اللہ کی طرف رجوع بن جاتا اور وہ مشاہدہ جو ظائل ہو گیا تھا پھر حاصل ہو جاتا الغرض نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم سے تعلق قطع کیا اور حادث کے ساتھ علاقہ تین کیا اور کسی شہر سے تعلق نہ رکھتا تب بھی اس کے لئے خیریت تھی کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی نے ذاتی قضابیر اور عمر معاش اور معاشرت مال خلق میں اقل کے ساتھ تعلق و بستہ کیا تو کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ اس کی بدولت وفید راستے سے ضرور منحرف ہو جائے گا لہذا اس کی طرف پیغمبر بھیجے تاکہ اس کو مار خط علاقہ کے راستہ کی طرف واپس لائیں پس عزل میں جو قرار پا چکا تھا اس کا ظہور ہوا کہ ایک گروہ نے پیغمبروں کا کہنا مانا اور ایک گروہ نے ان کو جھدلایا پہلے گروہ کے کہنا مان لینے میں اکتباع اقل سے کچھ علاجگی ہوئی اور دوسرے گروہ کے جھدانے میں اقل کے ساتھ غائط درجہ کا تعلق اور اس کا اکتباع ثابت ہوا میں نے اور اس کیا کہ وہ بردہ کیا تھا جو ڈالا گیا اور اس سے مشاہدہ ظاہل ہو گیا آیا وہ خون تھا جو رگوں میں جاری اور غفلت کا ثبت ہے یا کچھ اور فرمایا دوسری ہی چیز تھی یعنی ظلمات جہنم کی ظلمت میں وہ ذات کو پہنا دے گی اور اس میں حق تعالی اور اس کی معرفت سے آدمی کو چھپا لیا میں نے کہا اس میں اور خون میں کیا نسبت ہے فرمایا نسبت تو کچھ بھی نہیں ہے وجود اس کے خون حق تعالی سے بودھ میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس میں ہجاب میں زیادی ہو جاتی ہے مثلا ایک شخص کا صغیر سن بیٹا جو اس کو بہت عزیز اور محبت و پیار میں آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہو اس کے کیچک نکلا ہوئے اور اس کے مو اور تمام جشوں کو گیر لے تو باپ تو باوجود دیکھے جنونہ بن گیا مگر اس سے نفرت نہ ہوگی بلکہ ترس آئے گا اور دل دکھے گا اور بچے کی تکلیف بہت شاہ گزرے گی کہ وہ بچہ سے بھاگنے کا نہیں بلکہ اس کی محبت اس میں غالب آئے گی تو اس مرض کو بھی بڑا نہ سمجھے گا اور بچہ کو سونے گا بھی اگر یہ بچہ کسی دوسرے کا اور اس سے اجنبی اور بہید اور علاقہ ہوتا اور کسی شہنے بھی اس کے اور بچہ کے جرمیان مناسبت نہ ہوتی تو اس سے بے انتہا نفرت کھاتا اور گھنیاتا ناک بھو چڑھاتا اور جاگتا اور پاکتا اور ہر درجہ استبلتا اور فریض کرتا پس یہ مثال ہے خون کی مومن میں اور کافر میں کہ خون بمنزلہ تیسے کے اللہ سے بہید کرنے والی ضرور ہے مگر مومن میں نور ایمان اور معرفت اور تعلق معللہ موجود ہے اس لیے بجائے نفرت اور علاجگی کے حق تعالیٰ کی مومن پر شفقت اور محبت ہوتی ہے اور اس لیے رحمت پر رحمت برستی ہے اور کافر کیونکہ آج نبی بن چکا اور اللہ سے ہر قسم کا تعلق عطا کر چکا ہے اور عقل کا بندہ بن کر مناسبت ہی خو چکا ہے اس لیے اس کا خون سبب غفلت ہے نفرت کاملہ کا سبب بنتا اور حق تعالیٰ اس کو دور پھینک دیتا ہے اور پھر اس گروہ کے متعلق جس نے پیغمبروں کا کہنا مانا حضرت ممدون نے فرمایا تو اس کی بھی دو قسمیں ہو گئی کہ ایک فریق نے ان کا کہنا مانا مگر ایمان بالغیب میں ٹھہر گئے اور مشاہدہ کی نسلت کی اور نہ وہ ان کو حاصل ہوا اور بات کی حالت اتدائی مشاہدہ پر رک گئی جن کا مشاہدہ استمراری ہوا وہ دائمون ترکی اور اضافہ پاتے رہے اور جن کا مشاہدہ رک گیا وہ دائمون تنظل اور کمی میں آتے رہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو فقیر کسی دولت مند سے بھیگ مانگنے کے لئے بھر سے نکلے دونوں نے اس کے سامنے ہاتھ پھلائے اور ہر ایک نے اس سے ایک ایک جرم کا سوال کیا سنانچہ اس نے دونوں کا سوال پورا کیا اور ایک ایک جرم ان کو دے دیا پس ایک تو جرم دے کر بے نیاز بن گیا اور اس کو کافی سمجھ چل دیا اور پھر وہ زیادی کا خواہ ہوا تو اس میں ایک بنار تلائی دے دیا اب فرز کرو وہ دولت بند بڑا سکھی ہے پھر اس کے پاس خزانہ بھی اتنا ہے تو دادو دہن سے نہ اس میں کمی آتی ہے نہ وہ ختم ہوتے ہیں تو فرز کرو کہ یہ سوال سوال سے ٹھکتا نہیں اور ہمیشہ اور ہر وقت اضافہ کا طالب رہتا ہے تو ظہر آتا تیسی حد پر ہکنے کی نہیں اور ہمیشہ جاری اور برتی رہے گی پس یہی حال ان اولیاء اللہ کا ہے جن کا مشاہدہ استمراری ہے کہ وہ ہر لائزہ عبد العباد ترقی میں رہتے اور اللہ کے خزانہ لطف و گرم سے انوار اور تجلیات اور مشاہدات باطنی کی احسیات میں ترقی کے سائل اور طالب بنے رہتے اور مولا اکرین کے دربار گوھر بار کی بھرپور عطاؤں سے روز اور مال مال ہوتے رہتے ہیں حتی کہ جس وقت ان کو موت آتی ہے تو اس کا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کی عقون ان کی عروا ان کی زواد ان کے نفوض سب غیر اللہ سے منقطے اور بے تعلق ہوتے ہیں اور موت بھی کیونکہ اللہ کی غیر ہے اس لیے اس کا بھی ان کو خش اور شعور نہیں ہوتا اور یہ کلام اسی کے قریب قریب ہے جو پہلے مذکور ہو چکا ہے جو پانی ذات ذات باقی میں بنا ہو جاتی ہے اس کو یہ عرفی موت نہیں آتی اور یہ کہ موت کی دوا یہی ہے تو باقی میں بنا ہو جانا ایک کا بیان جلال اللہ تھا جو آپ کی سمجھ نہیں آیا اگر اس کو سمجھ انے جو زیادہ لگ جائے یہ مخت سر عرضی ہمارے اندر عقل رکھا ہے اور عقل کا نور اس رات رکھا کہ اپنے رب کی پہشان کرے اگر اپنے عقل کے نور سے دنیا کی پہشان میں آجاتا ہے کہ میرا کاروبار ایسے ہو میرا کار خانہ ایسے ہو میری مربع ایسے ہو میرے باغ ایسا ہو میری کوتھی ایسے ہو میرا مغل ایسا ہو میری خانہ ایسی ہو یہ کیا ہے اب وہ غیر اللہ کی جب غیر اللہ کی جب یہ اکر لگا گیا ہو خدا کو مطالح سے خدا دور ہوتا جارہا ہما اللہ جا ہما وقت دور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا خدا سے نہیں گا اور یہ خطر ہو جاتا ہے اور گرنے کا اللہ ہم سب کو بچائے پھر حضرت الشیخ نے یہ بھی فرمایا اللہ رب العزت میں اس مومن کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کا طالب رہتا ہے اللہ مجھے اپنی مارس ستا فرما جتن ستا لگرا برا اثوات میں لگرا جبرا را جبرا را اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ گیا جو چھوڑ گیا مجھے کے مہر گیا وہ جو اس کو مناسب کر گیا اس پر راجی و ظالم رہا جو کم تعالیٰ وہ الحمد اللہ بار ہو گیا اللہ آف تمام من رضا نوان آمین سبحان جل ملک والملك سبحان جل عزت والجمن والجبر سبحان الحی الذین عزمون سبحان الحی الذین عزمون سبحان قدوس رب الملائک مبلوح سبحان قدوس ملوح یا حی یا قیوم یا قیوم یا حیو یا خیمو یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا ذحیمو یا غدودو یا اللہو یا واجتو یا اللہو یا ماجتو یا اللہو 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 یا رحمانو 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 یا اللہو 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 موسیقی 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 اللہ 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 وِالسِّالِّ اللہ TakkolAt ہے وہ عقباء فرمائے اچھ سوال اور کہتے ہو گی بات کرayo چاہتے ہیں مرحبت اللہ فرما ہے محمد و آلاع جواب و شکر آنا و محمد و مبارک و سلم یا الہ اللہ اللہ مر سرٹا ہاتھ من لما ترمائی یا اللہ کفر تھیل کر کے بات کے پاس یا اللہ احمدہ مالکہ تاقایاؑ یا اللہ احمدہ شہرکہ آخواہ یا اللہ ایمان شہدیت آخواہ یا اللہ ہم سب کتورا کے بکارے یا اللہ ہم سب جل سے بنادے یا اللہ مالکہ سبتہ اور حجاتے بکارے سلالہ تعلیٰ اعلا خیر خرقہ ہی سیان سرمانی